اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید حیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین تو جی یہاں بھی بن رہے آلو کے پرانٹھے اور دوپہر میں بن رہے تھے تو یہاں بھی ہماری آلو کی جو پی ٹی ہے وہ ریڈی ہے اور بس ہم نے اس کو روٹی میں ڈالنا اور روٹی کو بنا لینا تو آپ لوگ سنائے جی کیسے کافی دنوں بعد میری ویڈیو آ رہی ہے میری کچھ مصروفیت چال رہی ہے بس آپ دعا کریں کہ سارے کام اچھے سے ہو جائیں تو مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں اپلوڈ کر رہی ویسے بھی لانگ ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں نہ اپلوڈ کروں کروں میں شارٹ ہی ویڈیو اپلوڈ کر دوں شارٹ ہی ویڈیو میں جو بھی ویڈیو دکھانا تھا تھوڑی بہت روٹین وہ میں دکھا دوں کروں کیونکہ جو شارٹ کہنا وہ بہت زیادہ ٹرینڈ چال رہے اور یوٹیوب شارٹ کو بہت زیادہ پرموٹ کر رہا ہے اور آگے اگلے سال جنوری میں فروری میں اس نے منیٹرائز بھی کر دینا شارٹ ویڈیو کو تو اس لئے میں سوچ رہی ہوں کہ شارٹ میں تھوڑا تھوڑا دکھا دوں کروں ٹائم کی بھی کمی ہے تو شارٹ وائرل بھی ہو جاتی ہے زیادہ ویوز بھی شارٹ پہ آ جاتے ہیں تو سوچ رہی ہوں میں دیکھتے ہیں آپ لوگ اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے تو ضرور سجیشن دیجئے گا کیا کروں کیونکہ شارٹ آج کل شارٹ کا زبان ہے اور لوگوں کے پاس ٹائم بھی کم ہے اور جب آپ کی ویوز نہیں آرہے لانگ پہ شارٹ پہ آرہے تو آپ شارٹ اپلوٹ کریں تو دیکھتے ہیں میں اب شارٹ اپلوٹ کروں کروں گی تو یہاں جیالو کے پرانٹے بن رہے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کہ اس کی لکھ آئی ہے تو بہت جلدی جلدی میں نے یہاں پہ شوٹ کیا تھا ایک تو بیچ میں دوسرا جو کام آ جاتا ہے کوکنگ کے دوران یا کوئی بھی بندہ کام کر رہا ہو تو اس کے بیچ میں بھی تھوڑا سا بیچ میں کام آ جائے باہر سے بیل ہو جائے یا کوئی فون آ جائے یا کچھ آ جائے نا کام تو یہ میٹ کی طرف ہونا پڑ جائے میٹ کو بتانا پڑ جائے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے ایک تو میٹ کی سر پہ کھڑے ہو کے کام کروانا پڑتا دومیسٹک وومن ہوتی ہیں ایک ہاؤس وائف ہوتی ہیں تو ان کو ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے تو مجھ سے ملٹی ٹاسکنگ ہو جاتی ہے کبھی کوئر لیکن کبھی کوئر میں اتنا حرام ہو جاتی ہے دماغ میں نہ گھوم جاتا ہے ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو تو اس لئے میں ایک وقت میں ہوتا ہے کہ ایک کام کیا جائے تو آج کل باہر کے بھی بڑے چکر لگ رہے ہیں باہر کے کبھی کچھ کرنا جانا پڑتا ہے کسی کام سے کبھی کوئی کام آ جاتا ہے باہر جانا پڑ جاتا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سردی شدید آنے سے پہلے پہلے ہمارے کام نمپڑ چاہے کیونکہ زیادہ سردی میں باہر نکلانی جانا امی سے نہیں نکلا جانا کیونکہ امی کے ساتھ ہی جانا ہے ہم نے تو اس طرح کے کام ہے کہ امی کا جانا ضروری ہے تو ہم کہہ رہے ہیں دسمبر جو میڈ دسمبر ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہمارے کام ہو جائے دعا تو یہی آگئے اللہ کو جو منظور تو یہاں تو جی ہمارے مونگرے مطر آلو پالک بن رہے ہیں تو یہ بھی میں نے شاٹی ویڈیو شوٹ کی تھی کیونکہ بیچ میں کوئی کام آ گیا تو میرے پورے مونگرے شوٹ ہی نہیں ہوئے یہاں جی پالک ہم نے ڈالی اور ابھی ہم مونگرے ڈالیں گے تو ان کو پریشر چڑھائیں گے تو پھر اس میں مطر آلو ڈال کے اس کو گلا لیں گے اور ہمارے مونگرے مطر آلو پاک جائیں گے تو میں کہہ رہی تھی کہ دعا کیجئے گا کہ ہمارے جو کام ہیں جو سر پہ ہمارے اس وقت مڈلا رہے ہیں اس کے ویدے سے ٹینشن بھی بہت ہو رہی ہے کہ ہو جائیں تو دعا کیجئے گا کہ اللہ ذرا آسانی پیدا کرے اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو ان کو ہمارے لئے آسان بنا دے زیادہ مشکل نہ ہو کیونکہ بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں تو بس اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ تو بس دعا کیجئے گا اور میرے چینل کو بہت زیادہ سپورٹ کریں مجھے آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے زندگی میں بہت زیادہ اتار چڑھا ہو رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میرے چینل چال جائے مجھے ادھر سے اڈننگ آنا شروع ہو جائے تو دل کو تسلیح ہو جاتی ہے بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے بہت زیادہ سبزی اتنی مہنگی ہو گئی ہے آج میں نے سبزی مگوائی ہے چند چیزیں گوبی تھی ایک گوبی کا گاجر تھی پیاس تھے پیاس جی کلو دو سو بیس روپے کلو ہیں تو دو کلو مگوائی ہے تو کتنے کے بن گئے چار سو چالیس کے بن گئے پیاس تو بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی سبزی پہ صرف نو سو روپے لگ گئے تو ہزار کی ویلیو بہت زیادہ کام ہو گئی پہلے ہزار میں کتنی چیزیں آ جاتی تھیں تو چار سو تین سو بچ بھی جاتا تھا تو اب ہزار بچتے ہی نہیں ہیں تو بہت زیادہ ہمیں گئی ہو گئی ہو گئی ہے تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے کوئی حصیلہ بنا دے تو یہاں جی ہمارا چوڑس پرانٹا اور ساتھ میں پکوڑے تھے وہ بنائے تھے چوڑس پرانٹا تو سب کو بنانا آتا ہوگا ہے میں اس کو ڈیٹیل میں پھر کبھی شوٹ کروں گی تو ابھی میں نے بس اس کو ایسی شوٹ کیا تھا تو بس جیسے گول آپ بھیلتے ہیں تو چوڑس اس کو بنا کے بھیل لیں تو بس کو ڈیٹیل میں شوٹ کروں گی تو بڑا مزے کا بنتا ہے اس کرسپی سا چوڑس بنا کے تو اس کی تہیں بڑی اچھی مزے کی لگتی ہے تو ہم والو والا نہیں بناتے ہیں ہم چوڑس بنا لیتے ہیں ساتھ میں پکوڑے تھے اور سالن تھا تو وہ میں نے کھایا تھا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو آپ مجھے انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سار سبسکرائب کریں واج کریں اور مجھے سپورٹ کریں مجھے لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ